جو خبر آپ کی فلاشز پہ آ رہی ہے وہ ہے گورنمنٹ نے میگا پاور پروجیکٹ پولیسی اپروو کر دی ہے پرکاش ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس خبر پہ اور پرکاش ڈالنے کے لیے پرکاش پاور گریڈ، نٹی پی سی سٹاکس ویسے بھی کافی اچھے فارم کرتے آئے ہیں لیکن یہ میگا پاور پولیسی کے مطلب سمجھائیے ہمیں اور یہ کیسے پاور پروڈیوسرز کے لیے راحت کی بات ہے دیکھئے اس میں کیا ہے کہ جو بھی کاسٹ ہوتا ہے ان پروڈیٹس کے لیے دس آئیڈنٹیفائیڈ پروڈیٹس ہیں اور کافی کامپریہنسی پروڈیٹس ہیں جس میں کافی انویسٹمنٹ ہے اور اس میں زیادہ تار ایسے پروڈیٹس ہیں جو کمیشنڈ ہیں یا پھر پارشلی کمیشنڈ ہیں کچھ پروڈیٹس اسٹرس اسٹ کے طور پر کنسیڈر ہو رہے ہیں ان میں ان کو جو ٹیکس ایجمشن ملتا ہے جو چھوٹ ملتی ہے اس کی جو میاد ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک سو پیس مہینے کے لیے ہے آج کیبنیٹ نے اپنے فیتنے میں یہ کہا ہے کہ اس کو چھپتیس مہینے کے لیے بڑھا دیا جائے گا مطلب اب وہ ایک سو چھپن مہینے تک ٹیکس آثورٹیز کو یہ سرٹیفیکٹ سب میٹ کر سکتے ہیں جو بھی ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں اور اس ادھار پہ وہ چھوٹ لے سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ان پار پروڈیٹس میں لیکوڈیٹی بڑھ جائے گی ڈیولپرز کو اس کو ریوائیل کرنا آسان ہو جائے گا اور ساتھی ساتھ جو فیشر بیٹس آ رہے ہیں جیسے پی پی ایز ہوئے یا پھر دوسرے بیٹس ہیں اس میں وہ پارٹسپیٹ کر پائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے لیے فائنانشل ریویولیٹی بھر جائے گی ساتھی ساتھ ان کے لیے جو ایمین آری منسٹری ہے وہ کارڈینیشن میں آکے ان پروڈیٹس کی ریوائیول میں مدد کرے گی ساتھی ساتھ جو فیشر بیٹس آ رہے ہیں چاہے وہ پی پی ای بھی ہو اس میں ان پروڈیٹس ان کمپنیوں کو مدد کی جائے گی کہ آپ آئیے اس میں پارٹسپیٹ کریں گی کیونکہ جو ریگلیٹری ہرڈل تھا اس کو آج کیابنیٹ نے دور کر دیا ہے تو ظاہر طور پر پاور سیکٹر کے لیے کافی فائدے کا آج دیسیزن ہوا ہے اور اس میں کئی ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پروڈیٹس جو ہیں سٹیپس کے طور پر کنسیڈرڈ ہو رہے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے بھی اپنے ریبورٹ میں اس کو منشن کیا تھا تو ان کے لیے آج رہت بری خبر آئی ہے کاش یہ جو رہت ہے یہ پاور پروڈیوسرز کے لیے بھی ہے پاور ڈسٹیبیوٹرز کے لیے بھی ہے اور ٹرانسمیشن والوں کے لیے بھی ہے تینوں کے لیے ہوگا نا یہ جی بالکل بسیکلی یہ فائدہ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں فیصلے کے کانٹیکسٹ میں تو یہ دیولپورز کے لیے ہے کیونکہ وہ پی پی اے کے لیے بیٹ کر پائیں گے لیکن اگر کوئی کمپنی پی پی اے کے لیے بیٹ کر پا رہی ہے اس کے پاس ایکسٹر لیکیوڈیٹی ہے تو زاہیر طور پر جو بھی ڈیپنڈنٹ انڈسٹری ہے چاہے آپ اس کامز کے بات کر لیجے یا ٹرانسمیشن کمپنیوں کے بات کر لیجے ان کا جو بقایا ان کے اوپر ہے اس کی بھی زنداری میں تیزی آئے گی تو زاہیر طور پر یہ فائدہ تینوں ہی سیکٹر کے لیے ہے All right Prakash Thank you very much ہاں جب میں یہ سمجھانے کے لیے جو mega power policy ہے power stocks چل رہے ہیں لیکن یہ ایک تھوڑا long term effect والی چیز ہے